اہم خبر سینئر سیاسدان محمد علی دورانی نے منتقب نیشن یونیٹی حکومت کا فارمولا دے دیا کہتے ہیں سب جماعتیں حکومت کا حصہ ہوں اکثریتی جماعت وزیراعظم کے لئے تین نام دے جن میں سے ایک کو اسمبلی وزیراعظم بنائے چھ ماہ میں بلدیاتی انتخابات اسمبلیوں کے مدت کے برابر ہوں گے ہمارا جمہوری نظام چند الیکٹیبلز کے گرد گھوم رہا ہے انتخابات سے قبل سب جماعتیں تحریری معاہدے پر دستقات کریں گی کہ نیشنل حکومت میں سب شریک ہوں گے اس سے الیکٹورل دباؤ میں کمی ہوگی اگر نیشنل حکومت نہ بنی تو اگلی حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا سینئر سیاسدان محمد علی دورانی کے جانب سے منتقب نیشنل یونیٹی حکومت کا فارمولا جس میں نے کہا کہ سب جماعتیں حکومت کا حصہ ہوں اکثریتی جماعت وزیراعظم کے لئے تین نام دے جن میں سے ایک کو اسمبلی وزیراعظم بنائے چھے ماہ میں بلدیاتی انتخابات اسمبلیوں کے مدت کے برابر ہوں گے ہمارا جمہوری نظام چند الیکٹیبلز کے گرد گھوم رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتخابات سے قبل سب جماعتیں تحریری معاہدے پر دستقات کریں گی نیشنل حکومت میں شریک سب ہوں گے اس سے الیکٹورل دباؤ میں کمی ہوگی اگر نیشنل حکومت نہ بنی تو اگلی حکومت کا چلنا مشکل ہوگا سب جماعتیں حکومت کا حصہ ہوں اکثریتی جماعت وزیراعظم کے لئے تین نام دے جن میں سے ایک کو اسمبلی وزیراعظم بنائے چھے ماہ میں بلدیاتی انتخابات اسمبلیوں کے مدت کے برابر ہوں ہمارا جمہوری نظام چند الیکٹیبلز کے گرد گھوم رہا ہے سینئے سیاسدان محمد علی دورانی کی جانب سے منتخب نیشنل یونٹی حکومت کا فارمولہ دے دیا گیا اسی بارے میں مزید بات کریں گے سینئے سیاسدان محمد علی دورانی صاحب نے ایکسپس نیوز کے لئے خصوصی وقت نکالا ہے بہت شکریہ سر ہم آپ کو ترہ دل سے شکریہ کہیں گے کہ آپ نے ایکسپس نیوز کے لئے وقت نکالا آپ کو لگتا ہے کہ دیگر سیاسی جماعتیں بھی جو آپ کی طرف سے منتخب نیشنل یونٹی حکومت کا فارمولہ دیا گیا ہے اس پر متفق ہو پائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو بنیادی طور پر یہ فارمولہ ہے یہ میسہ کے پاکستان ہے ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز سے یہ ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ اس وقت ایک ایسی نیشنل گورنمنٹ بننی چاہیے جو کسی کی ٹیکنوکریٹس یا کسی نون الیکٹڈ لوگوں پر مشتمل نہ ہو بلکہ وہ عوام کے منتخب نمائندوں پر ہی ہو لیکن ان سے عوام اگر یہ ڈیمانڈ کریں کہ وہ اس پلککت اختلافات کے بجائے پاکستان کو اس مشکل جو کیفیت ہے اس سے نکالنے کے لیے پاکستان کی معیشت کو مستحقم کرنے کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک روشن مستقبل کے لیے اگر وہ پانچ سال کے لیے اپنے اختلافات کو ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے پاکستان کے لیے کام کریں گے تو میرا خیال ہے کہ جتنی بھی پارٹی ہیں ان سب کو عزت ملے گی اس کی وجہ سے کسی کوئی اوپر کسی کی کوئی پولٹیکل کیپٹل جو ہے وہ کم نہیں ہوگا لیکن تھوڑا سا ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کہ قومی اور ملکی مفاد میں سوچنا ہڑی اور اس کی بہت سے مثالیں جو ہیں وہ بھی موجود ہیں ماضی میں جو منتخب اور ڈیموکرٹک سوسائٹیز ہیں انہوں نے اس سے فائدہ اٹھائے تو اسی لیے میں نے یہ پرپوزل دیئے اور یہ پرپوزل جو ہے یہ بالکل ایک معروف سیاسی اور ڈیموکرٹک جو کنٹریز ہیں ان سے لی گئی ہے پرپوزل ٹھیک ہے سر کیا کہیں گے کہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اس طرح کی جو پرپوزل سامنے آتے ہیں یا جن پر کام ہو سکتا ہے اتفاق ہو سکتا ہے ان پر متفق نہیں ہو پاتی جب آتے ہیں جو بیسک میرا جو اس کی اوپر اوبجیکشن ہے جو میں بار بار کہتا تھی ہوں وہ یہ ہے کہ اس ایسے کسی بھی فارمولے پر اکٹھے ہونے کیلئے صرف ایک نکتے کی ضرورت ہے کہ قیادتوں کو اپنے ذاتی مفادات سے اٹھنا پڑے گا انہیں اپنے ذاتی گروہی اور خاندانی مفادات کے بجائے ملک کے لئے تو اٹھنا پڑے گا دیکھیں اگر دوسری جنگ عظیم میں انیس سو چالیس سے پنتالیس تک برطانیہ میں منٹسو چرچل کی قیادت میں ایسی حکومت بن سکتی ہے جس میں لیبر لیبرل کنزرویٹیب تمام لوگ جو ہیں شامل ہو اسی طرح اگر نیلسل منڈیلا جو ہے وہ نائنٹین نائنٹی پور میں ایسی حکومت قائم کر سکتی ہیں جس میں نسل پرست بھی شامل ہوں اور مقامی لوگ بھی شامل ہوں اور وہ پانچ سال تک مسلسل جو ہے ملک کے لئے سوچیں ملک کے لئے کام کریں اور ملک کے لئے آگے پڑھیں اور اسی طرح میں نے جو اگلی بھی مثال دیا ہے وہ اگر آپ جسنے بھی اس ساری چیز میں دیکھیں شمالی آئرلینڈ کی مثال ہے کہ وہاں آج تک نائنٹین ایٹی ایٹ میں بننے والی نیشنل یونٹی گورنمنٹ آج تک اسی پیٹرن پر چل رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا مفاد ہے اس میں ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کسی کو لارے ہیں اس کو آپ بنارے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے بڑی پارٹی منتقب ہو کے آتی ہے وہ تین نام دے دے اور اس میں سے جس کو بھی پارلیمنٹ الیکٹ کرے وہ جو ہے وہ پرائمیسٹر بن جائے اسی طرح کیبنٹ کے اوپر آپ اگر ایک سمبارگو لگا دیتے ہیں کہ وہ تیس سے زیادہ نہیں ہوگی اور وہ اہلیت اور پارٹیوں کی رپیزنٹیشن پارولے کے تحت ہوگی تو اس سے بھی تمام پارٹیز کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ اس کے اندر ایک اہلیت اور الیکٹیبلیٹی تب چیزیں بلینٹ ہو جائیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر وقت اوپوزیشن اس وقت ہمیں معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے معیشت کا تسلسل چاہیے پالیسی کا ہر حکومت جو آتی ہے وہ اگلی حکومت کی بنائیوی معاشی پالیسیوں کو ون ایٹی پہ ٹرن دے دیتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو حاصل کی ہوتا ہے وہ بھی کھو جاتا ہے اور ہر جانے والی حکومت جو ہے وہ خزانے کو اتنا خالی کر دیتی ہے کہ آنے والی حکومت کے لیے وہ خزانہ جو ہے وہ ایک عذاب بن جاتا ہے کیوں نہ ہم یہ کام کریں کہ ہم ان تمام مشکلات کو اوور کم کرنے کے لیے ہم دنیا کے اچھی روایات اور جمہوری روایات سے آگے بڑھ کے اس کام کو اٹھائیں اور اس کے اندر پاکستان پاکستان اور پاکستان کا بفاق بلکل سر کیا کہیں گے سیاسی استحکام معاشی استحکام جو ہے اس کے ساتھ لنک ہے معاشی استحکام ہوگا تو سیاسی استحکام آئے گا اس کے لیے کس چیز پر کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے بہت بہت خوبصورت بات کیا آپ نے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں ہوگا تو سیاسی استحکام کے ساتھ ملکی استحکام بھی نہیں رہے گا تو لہٰذا آپ کو اس وقت سیاسی استحکام لانے کے لیے ہم نے میں نے پہلے بھی فارمولا دیا تھا کہ پاہمت کو پیدا کیا جائے اس کے اثرات کچھ ہوئے کچھ نہیں ہوئے لیکن معاملہ آگے بڑھا کم از کم جو فائر ورکس ہو رہے تھے ایک دوسر کے خلاف سفرت کی بولہ باری ہو رہی تھی وہ بند ہوئی اور لوگوں نے کم از کم زبان کی حد تک اس چیز کو اس نالج کیا کہ ہمیں آپس میں مفاہمت سے آگے بڑھنا چاہیے اب اس وقت الیکٹرل کوالیشنز تو بن رہی ہیں اور اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کیوں نہ ہم ایک نیشنل کوالیشن فارم کریں کیوں نہ ہم ایک پاکستان کوالیشن فارم کریں اور وہ بھی فارمیشن اس کے لیے جو بھی منتخب ہو کر آئے گا عوام کا نمائندہ اور وہ الیکشن سے پہلے ایک ایگریمنٹ کر کے وہ الیکشن کے اندر داخل ہوں گے کہ ہم میں سے جو بھی الیکٹ ہو کے آئے گا وہ ان ان پسولوں کے مطابق اور اس کی ساری جو ورکنگ ہے وہ میرے پاس موجود ہے اور پوری دنیا کی اسٹیبلشت جو پولیٹیکل نارمز سے نکالی جو ورکنگ ہے اس کے تحت اگر آپ اس چیز کو لے کے چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نہ صرف اس میں سے معاشی اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہماری فوج معاشی اس تحتام کے لیے ایک پورے کا پورا فارمولا لے کے آئی گیا اب اگر اس فارمولے کے تحت چلتے ہوئے ڈالر کی پرائس بہتر ہوتی ہے یا ملک کی جو دوسرے ادارے ہیں ان کے اندر ایک بہتری آتی ہے تو کیوں نہ اس کی کانٹینیوٹی کو ہم ایک ایسی حکومت کے ذریعے اسٹیبلش کریں جو نہ صرف ان پانچ سالوں میں ان پالیسیوں کے تسلسل کو یقینی بنائے بلکہ اس کے بعد بھی جو بھی پالیسیز چل رہی ہوں گی وہ کسی ایک پارٹی کی نہیں ہوں گی کہ اگلی دفعہ اگر وہ نہ آئی تو دوسری آکھ اس کو بدل دے گی بلکہ اس کے اوپر سب کی اونرشپ ہو اور اس اونرشپ کی وجہ سے وہ اس پالیسی کو آگے بڑھائیں گے اور باہمی طور پر ایک کو نیچا دکھانے کے لیے اس کے خلاف دھنے کرنے کے لیے یا اس کے خلاف جلوس نکالنے کے جواز ختم ہو جائیں گے اب ہمیں نفرت کے جلوسوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں آنسو گیس کی گولوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں معیشت کو آگے بڑھانے والے محبت کے اقدامات کی ضرورت ہے جو ملک کو آگے لے کے جائیں سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی صاحب ایکس پیس نیوز کو وقت دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ